ہاں تو قائز اس میں ہم بات کریں گے فلاور کے ای بی سی موڈل یعنی کہ ار ایپی ٹاپسس میں فلاور جو آرگن ایڈینٹیفائی جینز تھے ان کے دورہ جو فلاور کے آرگن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ان کے بارے ہم بات کریں گے اس کا ایکسپینڈڈ فورم ہے ای بی سی ڈی ای موڈل ٹھیک ہے تو اس میں ڈی اور ای جین کو بھی انٹروڈیوز کروایا گیا ہے تو سب سے پہلے ای بی سی موڈل میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو ابھی تین جین تھے وہ انٹروڈیوز کروایا گئے تھے ای جین ایپی ٹیلر وان اور ایپی ٹیلر ٹو بی جین ایپی ٹیلر تھرڈ اور پسٹیلیٹا سی جین تھا ایک ایم اس تو فلور کے فور جو ہولڈ ہوتے ہیں یعنی کی سرکل ہوتے ہیں اس میں اورکن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں سب سے آؤٹر جو سرکل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے سیپل پارٹ اس کے نمبر ٹو جو ہولڈ ہوتا ہے وہ پیٹل پارٹ اور سپیسیفک یونٹ ہوتی ہے پیٹل آپ کی کورولا کی اور جو تھرڈ سرکل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے سٹیمن پارٹ جو کی یونٹ ہوتا ہے انڈروسی ایم گیا فورت سب سے انر سرکل ہے وہ ہے کارپل جو کی یونٹ ہوتا ہے آپ کی گائنوسیم کا تو سب سے آوٹر جو سرکل ہے اس میں اید سین کے اونلی ایکسپریشن سے سیپل آرگن ڈیسائیڈ ہوگا جبکہ سیکنڈ جو سرکل ہے اس میں اے اور بی کے مکسٹ ایکسپریشن سے پیٹل جو آرگن ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا تھرڈ سرکل ہے وہ بی اور سی کے مکسٹ ایکسپریشن سے اسٹیمن جو فلوور کا آرگن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور سب سے جو انر سرکل ہے جس میں اونلی سی کے اونلی ایکسپریشن سے آپ کا کارپل آرگن ڈیسائیڈ ہوگا تو یہاں پہ اے اور سی ہے وہ اکیلے ہی اپنا جین کا ایکسپریشن دی سکتے ہیں اور سیپل اور کارپل ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن بی جین ہے وہ کبھی بھی اکیلے ایکسپریشن نہیں دی سکتا ہے اس کے لئے یہاں تو اے کا مکسٹ ایکسپریشن چاہیے یہاں پھر اس کے سی کا مکسٹ ایکسپریشن چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جنرلائز فورم میں دیکھتے ہیں اے اور سی کا جو ایکسپریشن وے میں ہوتا ہے وہ ان کا انٹرگونیشٹک ہوتا ہے یعنی کہ اگر اے کمیوٹیٹ کر دیں گے تو وہاں پہ اے کمیوٹیشن کی جگہ سی ایکسپریش ہو جائے اگر C کی موٹیٹ کر دیں گے تو وہاں پہ A اپنا ایکسپریشن دے دے گا تو جنرلائزڈ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کس طرح سے اورگن ڈیسائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا A جین ہے B اور C C کی only ایکسپریشن ہے یعنی کی اکیل ایکسپریشن سے کارپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں B اور C کے مکس ایکسپریشن سے سٹیمن A اور B کے مکس ایکسپریشن سے پیٹل اور A کے سنگلی ایکسپریشن سے سیپل کریٹ ہو رہا ہے اس کے میوچلی جو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں A اگر میوٹیٹ ہوتا ہے تو اس کی جگہ C جین ہے وہ ایکسپریش ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو اورگن ہی ملیں گے اس میں سٹیمن ملے گا اور دوسرا کارپل ملے گا بیو میوٹیٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو دو اورگن ملیں گے سیپل اور کارپل اسی طرح C میوٹیٹ ہونے پہ آپ کو دو ملیں گے سیپل اور پیٹل کیونکہ سی میوٹیٹ ہوتا ہے تو سی کی جگہ آپ پہ A آ جائے گا ٹھیک ہے جو A اپنے اونلی ایکسپریشن سے سیپل دیتا ہے اور A اور B کے مکس ایکسپریشن سے آپ کو پیٹل ملتا ہے ٹھیک ہے اب بعد میں D اور E جین کو بھی انٹروڈوس کروایا گیا تھا ABC موڈل میں تو E جین کا مین فنکشن ہوتا ہے جو ABC جین جو ورک کر رہے ہیں ان کا نورمل ایکسپریشن دلوانا ہونے D جین کا ورک ہوتا ہے یعنی کی میگا اس فور اینجیم یعنی کی بیزان جو کی گینوسیم کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہے کارپل کا بہت چھوٹا سا پارٹ اگر آپ نے سٹیڈی میں پڑا ہوگا تو اس طرح سے اس کی سٹکچر ہوتی ہے ہوویول کی ٹھیک ہے D اور E جین دیکھتے ہیں D جین میں آپ کے STK CD's take اور set of proof 1 اور 2 E جین میں سیپیٹیلا 1,2,3,4 ٹھیک ہے اس کا جو جنرلائز ڈائیگرام دیکھتے ہیں تو A اور E کے مکس ایکسپریشن سے آپ کو سیپل ملے گا A, B اور E کے مکس ایکسپریشن سے آپ کو پیٹل ملے گا B C اور E کے مکس ایکسپریشن سے سٹیمن ملے گا C اور E کے مکس ایکسپریشن سے کارپل ملے گا جبکہ D اور E کے مکس ایکسپریشن سے آپ کو آوویول دیکھنے کو ملے گا اب میوٹیشن ایکس پریس آئیس بے میں دیکھتے ہیں تو میوٹیشن اگر سیپیٹیلا سیپیٹیلا بان ٹو تھری میں ہوتا ہے تو جتنے بھی اورکنز ہیں وہ آپ کو سیپل ہی ملیں گے یعنی کی پورا پورا جو فلاور ہوگا وہ سیپل اورکن ہی ڈیسائیڈ کرے گا سیپیٹیلا فور جین میں جو میوٹیشن ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا فورا فلاور ہو لیپ سے میں کنوال ہو جا گا it is the most ABCDE model in that we have introduced D gene and E gene while in ABC middle there was 3 sizes ABC gene that i have already talked about 4 organ that was decided by these all genes if is muydate and then c will express and And if C is mutant then A will express these characters C & A will work in an antagonistic way So it is the most famous ABCD model